فضلِ خدا سے صاحبِ زیشان ہو گیا وہ خوش نصیب حافظِ قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دولارہ حافظِ قرآن ہو گیا دس ایسے آدمی کو وہ جنت لے جائے گا دس ایسے آدمی کو وہ جنت لے جائے گا جن کا دوزخ میں جانے کا اعلان ہو گیا آئیے ناظرین ہم آپ کو ایک ایسے ننے فرشتے سے ملوانے جا رہے ہیں جس کی عمر صرف تیرہ سال ہے وہ اس کم عمری میں حافظ تو ہوا لیکن آج اس نے ایسا کمال کر دکھایا جس سے بڑے بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں جہاں ناظرین یہ بتاتے ہوئے ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی کم عمری میں یہ کمال بس خدا کی مدد اور اس ننے فرشتے کی ہمت ہے جو اس نے یہ کر دکھایا ہے آئیے آپ کو بتا دیں یہ جو اسکرین پر ننہ سا طالب علم آپ دیکھ رہے ہیں آج یعنی اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو رات کے آخری پہر یعنی سوا چار بجے تحجد ادا کر کے ایک بیٹھک میں پوری مکمل قرآن مجید شہر نظام آباد کے مختلف علماء حفاظ کو سنایا یہ پروگرام شہر میں واقع عبد الرحمن مہر مسجد میں رکھا گیا تھا جیسے جیسے لوگوں کو اس بات کی اطلعہ ملتی گئی بڑی دور دور سے لوگ آ کر اس ننے فرشتے کی حوصلہ افضائی اور اس کے قدمت میں حدیعہ پیش کرتے گئے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مکمل قرآن مجید ایک بیٹھک میں سنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے آئیے آپ کو اس ننے فرشتے کا مختصر سا تعرف پیش کرتے ہیں اس طالب علم کا نام حافظ محمد یونس فیضی ول حافظ محمد یوسف فیضی دادا احمد حسین قریشی مرہوم کڑگیر اس طالب علم کے استاد کا نام حافظ عبدالعلیم فیضی حافظ بابا نگر حافظ خاجہ زیاؤ الدین نائب نازم مدرسہ فیض العلوم سعید آباد حافظ محمد یونس فیضی کے والد حافظ محمد یوسف فیضی کا شمار بھی شہر نظام آباد کے جید حفاظ اکرام میں کیا جاتا ہے قیاس کیا جا رہا ہے کہ حافظ محمد یونس کو یہ قرآن کا تحفہ والد سے وراثت میں ملا ہے اس موقع پر ادارہ امائی شہین اللہ تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہے کہ خدا رائے سے حفاظ اکرام کی قدردانی کریں ان کی حمت افضائی اور حوصلہ افضائی کریں اخیر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حفاظ علماء اور دین کے خدام کی صحیح قدردانی نصیب فرمائیں آمین موسیقی 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 موسیقی